ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز برارہ کے وارڈ نمبر نو سے جو تصویر سامنے آئیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ وکاس کاریوں کے دعوے تو کیے جاتے ہیں لیکن دھراتل پر ان کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے ایک رپورٹ آپ دیکھئے اور اندازہ لگائیے کہ کتنا وکاس ہوا ہے تصویروں میں جو آپ منظر دیکھ رہے ہیں وہ کسی تالاب کا نہیں ہے نہ ہی کسی نالے یا نالی کا ہے یہ تصویریں اس سڑک کی ہیں جسے کچھ وقت پہلے ہی بنوائے گیا تھا لیکن یہ سڑک کیسی بنائی گئی تصویریں دیکھ کر آپ آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں بدحال سڑک کا یہ منظر ہے برارہ کے وارڈ نمبر نو کی سنگپورا کالونی کا جہاں گندے پانی کی نکاسی نہ ہونی کی وجہ سے نالیوں کا گندہ پانی اوورپلو ہو کر سڑک پڑ جمع ہے اس پانی کی وجہ سے آنے جانے والے لوگوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تصویریں سچ بیعا کرتی ہیں اور ان تصویروں کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگوں کو یہاں سے گجرنے میں کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا ہوتا ہوگا اس جلبھراو کی سب سے زیادہ سمسیہ وہاں چالکوں کو اٹھانی پڑتی ہے اس میں بھی ٹو ویلر وانو کو جان ہتیلی پر رکھ کر یہاں سے گجرنا پڑتا ہے جس گھر کے سامنے یہ پانی جمع ہے اس گھر کے مالک امندیر سنگھ کا کہنا ہے کہ دو سال پہلے سڑک بنائی گئی تھی لیکن ان کے گھر کے سامنے کا ٹکڑا نہیں بنا جس کی وجہ سے پانی بیک کر کے گھر کے باہر جمع ہو جاتا ہے سنگپورا کلونی واسیو نے اس کی شکایت نگر پالی کا ایم سی کو بھی کی لیکن شکایتوں کے بعد بھی جب کہیں سنوائی نہیں ہو تو سوشل سائٹ کے ذریعے بھی ادھیکاریوں کو تصویروں کے ساتھ شکایت کی جس کے بعد ادھیکاری پہنچے تو صحیح لیکن پھر سے آشواسن دیکھا چلے گئے تو ابھی تک تو کوئی سولیوشن ہونی رہا جی آپ ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ مین روڈ ہے شمشان گار جانے والا تو یہاں پہ کیا ہے کہ آئے دن اب تو موسم بھی ایسا ہے کہ جی ڈیتھ ہوئی رہی ہے بجورک کی کسی نہ کسی کی تو یہ اب آپ دیکھ لوگے کیسے جاتے ہیں لوگ یہاں سے اب میرے پیچھے دیکھ رہے ہوگے ابھی تک تو اس کا کوئی سولیوشن آیا نہیں گھر میں چھوٹے بچے ہیں نرک والی جندگی جی رہے ہیں کیا چاہتے ہو ہاں چاہتے ہیں جل سے جلد اس کا سولیوشن کرو آگے پانی کھلو آیا جائے یہاں سے نالیاں کھلو آیا جائے تو آپ نے کسی کو شکایت کیا چیئر پرسن کو ایم سی کو ایم سی کو بھی شکایت کی ایم سی تو ہمارے وارڈ کا تو دیکھا جی تو لوگ یہی سے نکرتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم نے چیئر پرسن کو بھی کی ہے ٹھیک ہے اور ابھی آج آپ کو جیسے میں نے بھی بتایا کہ میں نے سی ایم او ہریانا میں بھی ڈالی جی دکھی ہونے کے پاس تو وہی ہے کہ اسٹھانی نیوازی نریندر سنگھ نے بتایا کہ مارکٹ کمیٹی نے سڑک بنائی تھی سڑک دونوں طرف سے آدھی بنی تھی لیکن بیچ میں سے حصہ چھوڑ دیا جب شکایت کرنے پہنچے تو کہنے لگے کہ ریپیرنگ کے وقت ٹھیک کروا دیں گے لیکن آج تک نہ سڑک بنی نہ ہی ریپیرنگ ہوئی نالی کا پانی تو سڑک پر آہی جاتا ہے بارش میں اور زیادہ پریشانی ہوتی ہے کہ یہ جو گلتی ہوگی ہماری جو ریپیر کریں گے پھر اس کو بنا دیں گے پھر اس کے بعد آج تک یہ مدھر ڈاؤن ہے ہرہ پانی جو جتنا پی پانی ہے وہ یہاں یہاں برسات کا پانی پلس جو نالی نوری کا پانی چلتا ہے یہ سمجھیں ہماری ہے اور ہر آدمی یہاں سے نکل رہا ہے اور ہر میں کو دکھ رہا ہے کوئی نہیں بتل کی کئی پر ایم سی بولا کئی پر ہر کی بھی یہی دکان چلانے والے گرمیت کور نے بتایا کہ پانی کے چلتے گند کی رہتی ہے مچھر پنپ رہے ہیں جس کی وجہ سے بیماریوں کا خطرہ بنا رہتا ہے جل بھراو کے چلتے دکانداری پر بھی اثر پڑا گراہ کاسپے کی وجہ سے کم ہی آتے ہیں اور سب سے یادہ خطرہ چھوٹے بچوں کی جان کو بنا رہتا ہے یہ پانی کھڑا ہوا ہے یہاں پہ مکھ کی بچھر آتے ہیں اور ہمارے تو شعب بھی ساتھ میں اور بچے بھی چھوٹے ہیں یہ گرنے کا ڈر رہتا ہے چلنے پھرنے یہ بھی دکت آ رہی ہے تو کئی سکیات کی ہے آپ نے ہاں جی کی تھی بھر کوئی سنتا ہی نہیں یہاں پہ پرشاسن کی اس طرح بکاس کارے کر رہا ہے اس کی گواہی دینے کے لیے اس بدحال سڑک کی تصویریں ہی کافی ہیں لوگ پریشان ہیں لیکن پرشاسن کو اس سے کوئی سروکار نہیں حالانکہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ماملہ سرکیوں میں آنے کے بعد کب تک اس پر کاروائی کی جاتی ہے ہریانا نیوز کے لیے برادہ سے انیل کمار کی ریپورٹ